نیوکلیر اٹیک کیا شنکہ سے دنیا میں دہشت ہے پورو ازرائیلی ڈیپلومیٹ کے ایڈمی نے یہ دعویٰ کیا ہے بریٹن کو پوری طرح سے برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے روس بریٹن کی تباہی کے لیے روسی زرکون مسائل ہی کافی ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے بریٹن کو سٹون میں بھیج سکتی ہے یہ مسائل سٹون ایج میں بھیج سکتی ہے یہ مسائل اور آئیے دیکھتے ہیں کہ پورو ڈیپلومیٹ نے اور کیا کچھ کہا ہے کن باتوں کا کیا ہے ذکر بریٹن کی ہستی مٹا سکتا ہے رشیہ یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے پورو ڈیپلومیٹ یاکوف کیدمی ان کا یہ دعویٰ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پتین کی سینہ بریٹن کو پوری طرح سے برباد کرنے کا مادہ رکھتی ہے طاقت رکھتی ہے بریٹن کو تباہ کرنے کے لیے روس کی زرکون مسائل ہی کافی ہے روس کی یہ مسائل بریٹن کو سٹون ایج میں بھیج سکتی ہے یہ کہا گیا ہے روس زرکون مسائلوں کی تیناتی بریٹن کے خلاف کر سکتا ہے دس منٹ کے اندر بریٹن کے پچاس سے ساٹھ پاور سٹیشنز تباہ کیے جا سکتے ہیں خاص بات کیا ہے خاص بات یہ کہ موسکو میں جنمے کیدمی کی پہچان روس سمرتھک کی ہی رہی ہے اور اب وہ روس کے اس دعوے کو اور پکتہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بریٹن کی ہستی اگر چاہے تو چند پلوں میں مٹا سکتا ہے رشیا بلکل سمیر یہ جو دعوے ہیں یہ اپنے آپ پہ بہت بڑے دعوے ہیں تیواری سر اس کو کیسے دیکھا جا ایک مسائل کے بھوٹے بریٹن کو تباہ کرنے کی بات کئی جاری ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کبھی روس اور بریٹن جیسے دیش آمنے سامنے بھی آ پائیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی وار ہوگی لیکن جہاں تک نیٹو اور ایوروپین اونیوں میں دیکھئے ایک کریک ڈالپ ہونا شروع ہو چکا ہے ایک پولیٹیشن پرانس کے اور جنمن نے کیا تھا کہ بھئی یو ایسے رسپانسیبول ہے بھٹ رشاہ بھی یہ سوچ رہا کہ میں اس وار سے کیسے نکلوں بھٹ یوکی ہی ایسا دیش ہے جو اس درار کے بیچ میں اپنا کچھ کانٹریبوٹ نہیں کر رہا نیٹو میں جو وہی جو ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا جروری ہے تھوڑا گھبڑا ہے اور نیٹو میں جو کریک ہو رہا ہے وہ ڈبلپ ہو اور نیٹو کی جو سپلائی یوکرین کے لیے چل رہی ہے جو کم ہوگی تب ہی یہاں شانتی آئے گی اور یوکرین پیچھے ہٹے گا لیکن تیواری سر نیٹو میں آپ کریک کی بات کر رہے ہیں سنگ سر اگر نیٹو میں کریک ہے تو جو جگہ زیلینسکی کو الگ الگ منچوں پر ملی ہے ہم نے دیکھا کہ زیلینسکی کو ایک کئی بار موقع ملا کہ پوری دنیا سے وہ الگ الگ اپیل کر چاہے وہ الگ الگ دیش ہیں ان کی سنسد ہو یا پھر ماریو پول کا سر نے ذکر کیا ایک دن کا سنگنگ کانسرٹ وہاں پر آئیوجد کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک لارجر میسج دیتا ہے کان فلم فیسٹیول میں جب شروعات ہوتی ہے تو وہ زیلینسکی کے بھاشر کے ساتھ ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تانہ شاہ مارا جائے گا اس طرح کا جو منچ زیلینسکی کو ملتا ہے کیا وہ ان کے لیے سپورٹ اس حد تک نہیں جھٹا پا رہا ہے جو سوچ کے زیلینسکی ایسا کرتے ہیں یہ ایک انفرمیشن وارفیر اور رول آف سوشل میڈیا ایس سولجرز وہ پلے اپ ہو رہا ہے اس سمیں زیلینسی کے فیور میں اور یوکرین کے فیور میں اور نیٹو دیش ویسٹن دیش ہی یہ کر رہے ہیں پر اصلیت الگ ہے جیسے تواری صاحب نے بتایا کہ ان کے بیچ ٹوٹ ہو رہی ہے نیٹو دیش میں یہ ضروری ہے ہونا ہے تیس دیش ہیں اس میں چھٹوٹ دیش کتنے ہیں کتے زیادہ ہیں بارنجاب دیش سے مضبوطی تھی وہ نہیں ہے دوسرا کیا ہے آپ دیکھیں فرانس ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ رہا ہے اس نے ایک باری نیٹو چھوڑ بھی دیا تھا پھر جرمنی یہ بھی تھوڑا بہت اپوز کرتے ہیں ابھی دیکھیں ٹرکی ٹرکی ایک سٹنگ آن دا فینس رہا ہے میشہ میشہ کو ستر سال سے نیٹو کا حصے دار رہا ہے پر وہ اپنا ایس فور ہنڈر مسائل بھی لئی ہے سینکشن بھی لگے ہیں وہاں بکتیار مسائل بھی دی اکرین کو پھر بھی روس کو سپورٹ کرتا ہے لیکن سردانہ صاحب یہ تمام انتراشتری منچوں پر زیلنسکی کی یہ کوشش ہے کہ روس جو کچھ بھی کر رہا ہے اسے نہ صرف بے پردہ کیا جائے بلکہ ایمیج کو پوتین کی ایمیج کو ڈینٹ کیا جائے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر